اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیجرسی سے رابطے میں کل میں نے ایک شارٹ کلپ ریپ آپ سمجھ لیں جس طرح کہ در امریکن ریپ ہے بنایا ہوا ان مادر چوت سور جنرلوں کے خلاف اپلوڈ کیا تھا یہ میری ہی جورت ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنے کی کوئی مائی کا لال پاکستانی اسے اپلوڈ نہیں کر سکتا ہے عادل راجہ وغیرہ کو میرا چیلنج ہے کہ اسے اپلوڈ کریں ٹھیک ہے جی میں آپ کو بتاؤں کہ ایڈ سوٹیبیلیٹی میرے وی لاؤکس پہ لگی ہے لہٰذا میں بھی مونٹائزیشن میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں ہوتا تھا آپ کو بتایا تھا تو لہٰذا میں جب آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور تو اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہی ہونا ہے لائک مجھے تو کوئی پیسے نہیں اس کے ملنے ہے ملین ویوز ہو جائیں لیکن جرنیل گھر چلے جائیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں اگر ایک ملین ویوز یہ ریپ وی لوگ لے جاتی ہے جرنیل گھر نہ جائیں آپ میرا نام بدل دیں آپ دیکھیں جرنیلوں کے خلاف سب سے زیادہ ایکٹیف سب پاکستانیوں میں سے پاکستان کے رہنے والے اور باہر میں میرے علاوہ بلکل کوئی شخص نہیں آپ کا مقابلہ صرف ان مادر چوت سور جرنیلوں کے ساتھ ہے آپ نے دیکھا پریشر بلڈ اپ چھے ججوں نے کیا اس کو ان کیش پی ٹی آئی نے بلکل نہیں کرا پی ٹی آئی لیڈرشپ کا کل میں نے کہا تھا کہ کمپرمائزڈ ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے وہ انٹی طالبان ہے ایکچلی سوائے عمران خان کے عمران خان اس پرو طالبان ٹھیک ہے جی لہٰذا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں آج ٹربیونل میں لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی اگینسٹ اس فارم فورٹی فائی بک بک بٹ میں آپ کو بتاؤں صرف کوئی پنتالیس لوگوں نے کیا ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ is not at all prepared to take head on صدام ترین ایک لڑکا ہے بلوچستان سے اکیلا اور صرف اور صرف وہ فوج کو گناہگار سمجھتا ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگ گانہ شانڈار کو ٹھیک ہے میں بڑا رگیتہ ہوں یا زرداری بغیرہ اب آپ دیکھیں آج مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم سے انٹیریئر سن کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے فوج بلالی جائے کشمور بغیرہ علاقے جو ہیں وہاں کچھے کے ڈاکو وہ اسلحہ یوز کر رہے ہیں جو پاکستانی ملیٹری یوز کر رہے ہیں یہ چیزیں منیرہ مستری سور سے پوچھے جو پیسے کٹھے کرنے پہ لگے ہیں برگیٹ کمانڈر یا سکر کی کور پتہ نہیں ادھر ہے نہیں ہے بہرحال جو بھی میجر جنرل ہے وہ بلکہ ادھر انہوں نے بنائی تھی کنجروں نے ادھر ایک چھونی بنائی تھی ٹھیک ہے نا جی تو ان سے پوچھیں کہ یہ کدھر سے آیا آپ کیا کرتے رہتے ہیں انٹوے سے دیکھیں میں ایک آپ کو بات بتاؤں سیدھی سادھی بات ہے میں آپ کو بتاؤں میں سپیرچولسٹ فیلوسفر ہسٹورین سب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں پولیٹیکس سب میں میں نے پڑھا ہوا ہے اور میں اچھا خاصہ اس کا دنیا کے حساب سے اس کو پرکھتا ہوں ڈیویلپمنٹس جو سٹوریز جو کہانیاں ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف اور صرف آپ کے دشمن یہ سات لاکھ مہدر چوڑ سور ہیں عمران خان سے بار بار آنے کی ان کی ڈیل ہو رہی ہے آج دیکھیں توشہ خانہ میں رہائی کا ہو گیا رہا کرنا نہیں انہوں نے عمران خان کو اندر ہی رکھنا ہے جو اس سے ملنے نہیں کسی کو دے رہے ہیں تو رہا کریں گے تو قیامت آ جائے گی ٹھیک ہے گانڈہ ہی نہیں چاہے گا شعباز ہی کہہ گا کہ آپ نے رہا کرنا ہے تمہاری ایسی تیسی سارے تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا جی لحاظہ میں آپ کو بتاؤں یہ سارا گند یہ ساری بدماشی صرف اور صرف جی ایچ کیو جرنیل اور سات لاکھ فوج کے گرد گھومتی ہے میں ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ آپ کو بتا تھا آپ جو کہتے ہیں نا فوج سے پیار رکھنے والے میں نے جو بیگم کے بینوئی کو اٹھایا گیا تھا تو وہ میری بیٹی کی سکی خالہ ہے اس کی بیوی تو میری بیٹی عمرہ کر رہی تھی سعودیہ سے تو میں تھی تو اس کی اپنی خالہ سے بات ہوئی جن کو اٹھایا ہوا تھا اس کی بیگم سے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اس نے ان کو کہا خالہ صاحبہ نے کہ دیکھیں وہ نظر آرمی کے خلاف بولتا ہے دیکھیں نا آرمی تو بہت اچھی ہے اور پاکستان کی خدمت کرتی ہے مائی ڈاٹر فروم حرم شریف شاوٹڈ اٹھا شاوٹڈ اٹھا اس نے کہا شرم آنی چاہیے خالہ آپ کو شرم آنی چاہیے یہ اچھی ہے یہ اچھائی ہے آپ کے ہسپنٹ کا کیا لینا دینا نظر سے کبھی فون پہ بھی ان کی تو بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اس نے تو آؤٹلاوز ڈیکلیئر کیا ہوئے ان کو ڈسٹینٹ ریلیٹیو ہے کیا اس طرح اٹھانا جائز ہے کسی تھرڈ آدمی کو اور پریشر ڈالنے کے لیے ایک سٹوشن کے لیے کیڈنپنگ کے لیے آج ایک ڈیالا جیل سے آج بڑی سختی ہوئی تھی اور گل اور انگزیم نے کہا جی کہ ہم ملاقات کیوں نہیں کرنے دیتے ہیں عمران خان سے بشرا بی بی کی اور یہ وہ اور ان کو ادھر کیوں نہیں رکھتے ہیں سب جیل بناتے ہیں یہ وہ سارا انہوں نے کہا جی جگہ نہیں ہے یہ انہوں نے کہا جی جنوری میں بتائیں کہ کترے لوگ آئے تھے ایک سو اٹھتیس خواتین جنوری میں جنوری یا فروری کے مہینے تک ایک سو اٹھتیس خواتین اڈیالا جیل میں بند کی اور یار شرم سے آپ ساتھ کروڑنا ڈوب مرو چلی بھر پانی لو ڈوب مرو کیوں کیونکہ پیٹ کے بیجانٹ آپ کو کچھ نہیں نظر آ رہے بات پرستی کھانا پینا بس کاریں گھر یہ کمپٹیشن ہے کاروں اور گھروں کا کمپٹیشن ہے دیکھے نا جی بس وہ آپ کو مل جائیں کیا یار مطلب مجھے شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے بھی کہ اے کتنی للی سی قوم ہے یہ پتہ نہیں یہ بنا کیوں تھا پاکستان کیا تھا چلو وہی اب میں سے پوچھیں بابا جی بنایا کیوں تھا کون سے ازادی کی آپ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ازادی تو ادھر انڈیا میں زیادہ ہے ٹھیک ہے جی مسلمان تو انڈیا میں زیادہ خوش ہے ادھر زیادہ ڈاکٹر انجنیر آئی ٹی سپیشلس یو ایس میں مسلمان جو ہے وہ انڈیا نزداد ہے ناٹ پاکستانی آپ فگرز ادھر دیکھ لیں کمحال آپ باتیں کرتے ہیں آج اگر یہ ٹوٹا نہ ہوتا پاکستان اور انڈیا آج انڈیا میں پاکستان مسلمان پرائم منسٹر ہوتا ٹھیک ہے جی ابوالکلام ازاد کو انہوں نے مسلم تھا ایجوکیشن منسٹر بنایا سارا ایجوکیشن کا نظام ابوالکلام ازاد نے دی ہے ٹھیک ہے نا جی یار جی بے آپ کا یہ بیجا اکل میں کام ہی نہیں کرتا ہے دیکھیں میرے پہ کتنا انہوں نے پریشر ڈالا ہے میری یوٹیوب کا سلسلہ سارا ختم کر دیا میرے گھر کو سیل کر دیا سب کچھ کر دیا چو مرسی کر دیں آخری حد تک ان کتے حرام زادے مادر چو سوروں سے لڑوں گا آپ کو ایک میں بات بتا دوں آج عمران خان کو یہ باہر نکال دیں آج عمران خان وہی نعرہ لگائے گا میری تو ہی میرا پاکستان میری فوج اور آپ ادھر ہی دھنسے رہیں گے آپ ادھر ہی دھنسے رہیں گے آپ کی دشمن یہ سات لاکھ فوج ہے آپ کا دشمن نہ نواز گانڑا ہے نہ زرداری آپ کا دشمن ہے آپ کا دشمن رحمان ڈکیت ازیر اور یہ سارے شورکورٹ کے بدماش یہ فوج کے پالے ہوئے کتھیں یہ فوج جو کہتی ہے ہم ٹالمان سے لڑیں گے اور میں آپ کو بتا دوں وہ کیوں عمران کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے کیونکہ کچھ چیزوں پہ عمران خان کا ان سے اختلاف ہے عمران خان اسرائیل کو اسلہ نہیں پروائیڈ کرنے دے گا یکرائن کو اسلہ نہیں پروائیڈ کرنے دے گا فوجی نہیں بیجے گا امریکہ کو بیس نہیں دے گا امریکہ کو پھر ایک تالمان سے جنگ نہیں لڑنے دے گا ٹھیک ہے یہی ان کے لیے مسیح عمران خان ایک فوجی کو نہیں نکالے گا عمران خان فوج میں ایک تبدیلی نہیں لائے گا اگر دوبارہ آئے گا کہ چیف آف آمی سٹھاپ جہا زیادہ ایکسٹینشن نہیں دے گا ٹھیک ہے جی آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کیا ہے آپ کے ساتھ زیادتی آپ کے رائٹ سی پروٹیکٹڈ نہیں ہے اور جو آپ کے محافظ ہونے تھے انہوں نے آپ پہ چڑھائی کر دی ہوئی ہے انہوں نے آپ کی تباہی پھیر دی ہے میں کہتا ہوں یہ جو دو منٹ کی ویڈیو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کا ذہن کھول دیتی ہے کہ یہ دلے کے بچے یہ کتے یہ حرامزادے یہ کرتے کیا رہے ہیں اپنے عبام کے ساتھ خدا رہا انڈرسٹینڈ کریں آپ کے دشمن صرف اور صرف یہ سات لاکھ مدر چوٹ سور ہیں پاکستانیوں کا کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان میں قبائلی نظام لے آئے پاکستان کو ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹلی ڈیولوشن پلین جس طرح بنایا تھا بہت زبردست پاکستان پراسپر کرے گا ہر جگہ اپنا لیڈر ہوگا قبائلی سسٹم میں نیشنل سٹیٹ سے پاکستان کو پل آؤٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنی زبردست صرف اور صرف فرق یہ حرامزادے کتے دے پاکستان کی ایڈوینسمنٹ پاکستان کا پروگریس صرف اور صرف ان تلوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے ان پہ جتنا پاکستان کا بجٹ لگتا ہے اور ان کی جتنی انڈسٹریز ہیں کیسے انہوں نے زمینیں لاکھ لاکھ اکڑ لے کے لاکھوں اکڑ لے کے پنجاب اور سندھ میں کہا کہ ہم یہ کمرشل پیسٹیسائیڈ اور وہ پرانے وہ جو موڈن طریقے کا ٹیکنالوجی والا اگری کلچر کے کیسے انہوں نے کہا جبکہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ سری لنکا میں انقلاب کیوں آیا تھا بچاروں سے غلطی ہو گئی تھی صدر اور پرائم منسٹر سے انہوں نے امریکہ سے پنگا لے لیا تھا اورگینک فارمنگ شروع کرتی تھی اور سبسیڈیز بند کرتی تھی تو وہ فارمرز ان کو سپورٹ نہیں ان دونوں کو کر سکے میں آپ کو بتا دوں اور اس وجہ سے وہ فینینشل کرائیسز ہو گیا ان کو آپ کا فینینشل کرائیسز بھی ہو گیا تو آپ ان کو تھوڑے نہیں ماریں گے پاکستان ڈیفالٹ بھی کر جائیں تو یہ مادرچوٹ سور سات لاکھ زندہ رہیں گے آپ پچیس کرون مر جائیں گے اور آپ مر رہے ہیں تعلیم کے بارے میں کل مجھے بڑے لوگوں نے کہا میں نے کہا تھا کہ ہوم سکولنگ ہونی چاہیے اس میں میں الگ کسی وقت لیڈیو بھی کروں گا آئی اگین ریپیٹ کے اسٹرانومی میتھمیٹکس یہ سبجیٹ عربی ہمیں عربی کا قائدہ بچپن میں میں جس سکول میں پڑھتا تھا پڑھایا جاتا تھا اور میں کوئی دوسری یا تیسری کلاس تک پورے سپارے تیس پڑھ لیے تھے اور اچھی خاصی تلاوت بھی کرتا تھا ترجمے کے ساتھ ان کی تعلیم کی طرف توجہ دیں اور ان کے معاملات آپ حصہ آپ سے دیکھیں کہ انہوں نے گھر نہیں بنانا انہوں نے گاڑی نہیں لینی انہوں نے پیسے کے پیچھے نہیں دورنا انہوں نے جس چیز کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس چیز کے لیے انہوں نے سٹرگل کر لی ہے گو فور دیکھ گو فور دیکھ سٹرگل اس میں دہت ایز نیروانہ دہت ایز سپیرچویلٹی کے انڈ کیا ہے انسان آپ دیکھ لیں یہ مٹی کا لوترا کچھ بنے آج کدھر ہے مشرف کی وجہدہ دے کوئی آپ کو پٹھا ہے سٹیٹ کو چاہیے کہ ضبط کر لیں جہاں جہاں بھی ہے عربوں کربوں ڈالر جو مشرف نے بنایا ہے کسی کے کام آیا ہے پوچھیں اس کے بیٹے سے اس کی بیوی سے اس کے اپنے کام آیا ہے اس نے جو اتنی بڑی حرام زدگی کی سمیلی بھاچوا سمیلی رحیل شریف اور گیانی ان سب کو ٹرائل کریں ان کو شوٹ کریں ٹھیک ہے نا جی پھر ملک ٹھیک ہو سکے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کوئی چارہ نہیں ہے آپ بلکل ڈانس کرنے کی نہ کوشش کریں گے عمران خان باہر آ جائیں گا اور پاکستان جنت کا گھوارہ بن جائے گا آپ کو بہت بڑی ڈسپائنٹمنٹ ہوگی اور یہی مادر چوت سور کہیں گے دیکھیں باہر آ گیا کی کر لیا کی پھٹ لیا دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کو فیل کریں گے ہر صورت فیل کریں گے آپ کو خونی انقلاب کی ضرورت ہے جناب عوام عمران خان آپ کو نہیں کہے گا اب بلڈی ریولوشن سے آپ ٹیک آور کریں چیزیں نوٹ یہ پاپڑا ٹاپڑا اب وہ تصدق جلانی وغیرہ دوڑ گے اس میں مجوریٹی جیجز اپنی مرضی کے ٹوے سے انہیں رکھے منصور شنصور یہ واجد علی شاہ شو یہ رنجید سنگھ کے ٹٹے ہوتے تھے یہ شاہ فیملی اور ساری انہوں نے مسلمانوں کی ٹوئی مار کے رنجید سنگھ کے ساتھ اپنے آپ کو پیسے والا بنایا ہے یہ حرام سادے ہمیں مورلز کی بات کرتے ہیں یہ منصور علی شاہ ٹٹا سا ککھے سے آتا نہیں ہے کتنا خوبصورت اجازل حسن جیجز تھا سبتمبر کیا عمران خان دوبارہ اگر آتا ہے وہ اجازل حسن کو رسٹور کرے گا پردو چیف جسٹس مجھائے مجھے آپ بہت بڑی بھول میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا فینٹیسیز میں رہ رہے ہیں میٹیریل ورڈ میں رہ رہے ہیں لہذا there is no chance of victory کچھ سلور لائننگ بھی نہیں ہے آپ کے پاس بڑا خیال رکھیں کل تک کے لئے جازل تلہ لے گا